بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جناب میں نے ایک پوسٹ کیا تھا فیس بک پہ جہاں پہ میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے ہنٹری ٹلیک مل گئے تو میں جو ہے نا پھر فیس بک کا کورٹ سٹارٹ کر رہا ہوں گا اب لوگوں کو کچھ ٹرین کروں گا جسے آپ کچھ انکم جنرلیٹ کر سکے تو اس کے کچھ سٹپ ہیں مطلب ایک تو فری کورس ہے فری کورس مراد کہ آپ کے کچھ پیسے نہیں لگنے اس سے آپ ارنے قادر کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد لے والا ہے پیڈ کا پیڈ میں مطلب آپ کو ایک ڈومین چاہیے ہوگا پھر انسٹنٹ آرٹیکل کے لیے آپ کو اپروروال چاہیے ہوگا اس پر فرک آؤٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کو اترسکتے ہیں تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم بھی سروریس پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سروریس پروائیڈ کر رہے ہیں اور جو تیسرا میں نے کیٹگری رکھا ہوا ہے وہ ایڈ بریک کا مطلب جو پہلا کیٹگری ہے وہ فری والے کیونکہ جو پاکستان میں یوزر ہیں ان بیچاروں کے بعد انویسمنٹ نہیں ہوتا ہے اور وہ فری والے کام کو ترجیح دیتے ہیں کہ بیچل نے کچھ کما کے چار پیسے جمع کرنے کے بعد پھر ہم انویسمنٹ کریں گے تو یہ بھی ایک بہتر آپشن ہے جس کے بعد اور آپشن نہ ہو تو یہ بھی گوٹ ہے تو جناب پہلے ہم سکھائے گے جو ہے جس پہ ہم ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے کل یا پر سوں دیکھو گا کہ میں ریسپانس کیا آیا ہے اس ویڈیو پہ کیونکہ میں خلا با خدا یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ ہو جائے ورنہ یوٹیوب کے ارننگ سے میرے خیال میں اتنی انکم نہیں جنیٹ ہوتا جتنا فیس بک کو جنیٹ ہوتا ہے فیس بک پہ ہمیں بیس پچیس ڈالر دن کے مل جاتے ہیں آج کے دور میں ورنہ اس سے پہلے تو ڈیڑھ سو ڈالر بھی ہمیں مل رہا تھا اب کیونکہ سوڑا سا ریچ ڈاؤن ہو چکا ہے فیس بک کا پتہ نہیں کیا آئیشو چل رہا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں دوبارہ سے انکریز ہو جائے بٹ پھر بھی یہ بھی بہتر ہے اور اگر یوٹیوب کو دیکھا جائے تو مطلب جس کے اچھے خاصے فالور ہیں بیس ڈالر کمارا ہوتا ہے تو ہم میرے کل میں ان سے کافی جو ہے نا بہتر ہیں تو پہلے جو ہمارا کٹیگری ہے وہ میں نے آپ کو انوزمنٹ کیا ہے کہ فری والا ہے اس پہ میں تھوڑا سا گیٹ روں گا آپ لوگ کو کس طرح دے آپ نے کسٹمر لینے ہیں کس طرح دے آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے کیا کیا جو ریکوائرمنٹ ہوگا وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں نے رکھا ہوا ہے انسٹنٹ آرٹیکل کا دیمو دیتا چلو کہ وہ کام ایسا ہے کہ جسے میں خود بھی پریفیر کرتا ہوں مطلب اس پہ کاؤپی ریٹ کے چانس بہت کم ہوتے ہیں سٹرائک آنے کا مطلب جو چانسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ہاں البتہ آپ کی لکھ پر ڈیفین کرتا ہے کہ اگر آپ کس طرح ہے تو پھر آپ جلتی بھی ڈیمو نٹائل ہو جائیں گے لیکن اس میں اتنا ایشو نہیں ہے جب آپ کا سیٹاپ بنا ہوگا تو آپ چار پانچ دن میں دوبارہ ایک نئے ویب سیٹ اپروو کروا گے تو اس کے لئے آپ کو ایک ڈومینٹ ہے یہ ہوگا ہوسٹنگ کیا یہ ہوگا اور پھر ایک پیج چاہی ہوگا جیسے آپ اپروو لے سکے تو یہ سٹرائیسز مل جائیں گے آپ کو نیٹ پر ہر جگہ پہ مطلب کمی سار پیجز ہیں جو میں آپ کو لنک دوں گا جن کے وہاں پر آپ لوگ یہ سروزے لے سکیں گے تو تیسرا جو میں نے رکھا ہوا ہے ایڈ بریک کو اس لیے تیسرا رکھا ہوا ہے کہ بھائی اس میں کاپی ریٹ آتے رہتے ہیں مطلب ڈیمونٹائز ہوتا رہتا ہے پیجزگارہ بل فردہ آپ نے بیس پکی تزار روپے انویسمنٹ کیا ہے اور پہلے چانس میں ہی آپ کا پیج ڈیمونٹائز ہو گیا ہے تو سمجھیں کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے گا اور آپ آگے کام نہیں کریں گے تو اس لیے منہ کو کٹیگری ویڈ دکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے جو ہیں کمپیٹر کے سکرین پہ جہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں ارنک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا یا ایسے باتیں کر رہا ہوں بیٹھا تو چلے چلتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو لیپ ٹاپ سکرین پہ میں اپنا ارنک اور تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ میں نے سسٹم بنویا ہے گیمنگ کا یہ دیکھ لیں یہ گیمنگ سسٹم میں نے بنایا ہوا ہے تقریبا مجھے ایک مونٹو ہے میں نے سسٹو بنایا ہے دو لاکھ رپے میں یہ بھی میں نے فیس بک کے انقام سے لیا ہے اور یہ میں نے ناوٹ نین ٹھون لیا ہے یہ بھی میں نے فیس بک کے انقام سے لیا ہے اس کے علاوہ میں ایک چھوٹا سا آفیس بنانے لگا ہوں اپنے لئے یہ مصلاب ایک ہی روم پر یہاں پر ڈسٹرائنٹ ہو در رہتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے بات کر رہا ہے کوئی مطلب اچھی ریکارڈنگ بھی نہیں ہو اس باتی ہے اور اس کے علاوہ آپ خود سمجھ دار ہے کہ لائی سٹریمنگ بھی نہیں ہوئے تھا کیونکہ یہ سسٹم جو میں نے بنایا ہوا ہے گیمنگ کے لیے اس کے بعد میں نے لائی سٹریمنگ کرنا ہے گیمنگ کے لیے اور وہ بھی میں آپ کو گھائیٹ کروں گا کیس طرح سے آپ نے اپنا فیس بک کا جو پیج ہے گیمنگ کے لیے کیس طرح سے منٹائز کرنا ہے اگر آپ فالو کرتے رہیں گے تو یہ بھی جان پائیں گے میرے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے آگے اپنا لیول اپ کا جو کٹیریہ تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہے ویڈیو منٹیزیشن کا فیس بک سے تو آئی ہوک کے ایک دو مہینے میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو چلے جلتے ہیں اب اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر جی تو جناب ہم اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر آ چکے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو میرا انکم ہے وہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہے اور یہ چیک کر لیں اوپر یہ فیس بک کا افیشل جو ہے نا جیسے ایڈ سینس کا ہوتا ہے وہ اس طرح سے فیس بک کا یہ ٹول ہے بزنس منیجر تو جہاں پہ میرے یہ منٹیزیشن ہے اور یہ میرے ایمپریشن ہے جو میرے ویب سائٹ پر ٹریفک آیا ہے اور یہ ون منٹ کا لاسٹ منٹ جو مجھے کل پر سے میرا پیمنٹ رسیب ہو چکے ہیں اور یہ جو پیمنٹ تھا مجھے رسیب ہوا تھا جناب میرے اپلیکیشن تھے جو سسپینڈ ہو چکے ہیں اس وقت ایڈ اپنا پلے کنسول پلے سٹور پہ بھی میرے اپلیکیشن تھے کچھ تو وہ میرا ختم ہو چکا اور میں نے اس پر کام بھی چھوڑ دیا تو یہ تو لاسٹ منٹ کا پیمنٹ ہے اس سے پہلے والے پیمنٹ میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں اس سے پہلے میں اس کو ریفریج بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ بھئی یہ ریل انکم ہی ہے وہ چیز نہیں ہے کہ ایسے پکچر لگا کے بندہ بیٹھا ہے تو اب دیکھتا ہوں دکھاتا ہوں میں آپ کو اس سے پچھلا جو میرا انکم تھا مارس کو چھوڑیں فروری کا دیکھ لیتے ہیں صحیح ہو کیا فروری کا آئیے چیک کریں فروری کا انکم تو مطلب کہنے کا جو یہ ہے کہ بھئی اچھی کاسی انکم جنرلیٹ ہوتا ہے لیکن یہ کوئی سی پی سی نہیں ہے کوئی کلیک بیٹ نہیں ہے مطلب یہ طرح سے لیگل کل ورک ہوتا ہے نا تو میں اسی کوئی پرفیئر کرتا ہوں میرے دو یوٹیوب کے چینل بھی منٹائیز ہیں اس پر جس پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جی بھی میرا منٹائیز ہے اس کے علاوہ میرا ایک اور چینل بھی ہے منٹائیز ہے جس سے مجھے دو ڈھائی ڈالر ڈیلی کا انکم جنرلیٹ ہو رہا ہے بٹ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے دو ڈالر آ رہے ہیں بٹ اس سے پہلے مطلب تقریباً میرے خیال سے چھے مہینے تک مجھے دس پیسے آئے ہیں تب بھی میں نے برداشت کیا ہے میں نے کوئی سی پی سی بغیرہ یا اس کو چھیڑ چارنے کیا ہے سٹارٹ سے ہی میں نے جو ہے نا جو اپنا ورک تھا میں نے اس کو پرفیئر کیا ہے کہ جب میرے نصیب میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا تو جناب یہ اس کے بعد تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں مجھے میں نے سٹارٹ کیا ہے بھی فیس بک کے ساتھ کام چار منٹ ہوئے مجھے بھی تو میرا ویب سائٹ ہے جس پہ میں پوسٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں ان کو کس طرح سے پیج پہ شیئر کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جو دوسرا سٹیپ ہوگا کیونکہ جو پہلا ہم نے سٹیپ رکھا ہے وہ فری کورس ہے جس میں آہ وہ جوزر بینیفیٹ لے سکیں گے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں انویسٹ میں نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ اپنا خرچہ جرنیٹ کرنا جاتے ہیں تو پہلا کورس جو ہے ان کے لیے ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا کورس ہوگا وہ اس چیز کا ہوگا انسٹ آرٹیکل کا مطلب جو میں ورک آٹ کر رہا ہوں اور اس کا کیا بینیفیٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں اس کے علاوہ جو ہے نا پھر آگیا فیور فیور پہ بھی میں کام کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا تقریباً مجھے دو مہینے ہو گئے ہیں یا ڈیڑھ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں مجھے چار آرڈر ملے ہیں ٹوٹل تو آپ خود بہتر ایڈیا لگا لیں کہ فیور پہ ایک تو یہ کہ پہلا آرڈر لینا کتنا ہارڈ ہوتا ہے ایک نئے یوزر کے لیے جو پرانے یوزر ہیں ان کا تو ویسے ہی اچھا رینکنگ ہوتا ہے بھر جو نئے یوزر ہوتا ہے اس کے لیے فیور پہ آرڈر لینا کافی ہارڈ ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں مطلب فیس بک کے کورس کے بعد اگر مجھے اچھا ریس فانس بلنا تو کہ بھئی آپ لوگوں نے کس طرح سے فیور پہ اچھے گیس بنانے ہیں جیس سے آپ کو بینیفیٹ ہو اور آپ تھوڑا مقبول ہو جائے تو اس کے علاوہ میں ابھی جو ہے نا اپنا ایک آفس بھی بنانے لگا ہوں وہ بھی میں اپنے فیس بک انکم سے بنا رہا ہوں والحمد اللہ فیس بک سے مجھے اچھی کاس انکم ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی تو میں آج کا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جسٹ چوبیس آور لاسٹ چوبیس آور کا کہ ابھی مجھے آج کتنے پیسے رسیب ہوا ہے یہ چھویس ڈالر ہیں جی آج کے چوبیس چوبیس گھنٹو کے مطلب پچھلے چوبیس گھنٹو میں جو مجھے پیمٹ رسیب ہوا ہے وہ چوبیس ڈالر ہے تو آپ خود ایڈیا لگا لیں کہ یوٹیوب پہ مطلب کتنے فالور اور سکریبر ہوں تو آپ اتنا انکم جنریٹ کر سکتے ہیں یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ کام چھوڑ دیں یوٹیوب پہ بھی کام کریں جب آپ آن لین کام کر رہے ہیں تو آپ ڈیفرنس وے دیکھیں کہ کہاں کہاں سے آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں میرا صرف انکم کا سورس یہ نہیں ہے میں اپنے کلین کے ویب سائٹ وغیرہ پہ بھی پروجیکٹ کر رہا ہوں جو برزیل سے ابھی ریسنٹلی اس کا پروجیکٹ میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس سے میں نے ساٹھ ڈالر چارج کی ہیں اور بھی ہیں مطلب جب آپ ایک فیلڈ میں آ جاتے ہیں آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے جوب آتے رہتے ہیں تو میں وہ بھی کر لوں ساتھ میں تو کوئی حرد نہیں ہے مطلب پندرہ بیس ہزار تو مجھے سائٹ سے ہی مل جاتا ہے جو چھوٹے چھوٹے جوب میں لوگوں کر کے دیتا ہوں جہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے تو یہ تو تھوڑا سا آپ کو صرف موٹیویشن کرنے کے لیے میں نے آپ بتایا ہے کہ بھئی اس طرح سے انکم جنرلیٹ کر سکتے آپ فیس بک سے اور اپنے ویب سائٹ کے ذریعے ہیں جو لوگ ایڈ ایڈ سنس کے پیچھے لگے ہیں میرے خیال سے وہ تو فضول ہی ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنا ہائی لیول کا کانٹینٹ نہیں ہے کہ اے آپ ایڈ سنس کے ساتھ کام کر سکے ایڈ سنس ہائی لیول کا کانٹینٹ چاہتا ہے جبکہ آپ کے پاس تو اتنا کانٹینٹ نہیں ہے کہ آپ اپنا ایڈ سنس کا جو ہے نا پروول لے سکیں تو آپ آگے کیا ورکاوٹ کریں گے اس منٹائز ہونے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ ایڈ سنس کی لاکھوں ڈالر آپ کو پروائیڈ کر دے گا سیم ایسے ہے جیسے یوٹیوب پہ دس پیسے پانک پیسے آتے رہتے ہیں تو بھائی میں پرفیر کرتا ہوں فیس بک کو فیس بک کے پاس اتنی سورس ہے اتنے سورس ہیں کہ انگنت ہیں اس کے علاوہ پیجز بنائیں ان کو سیل آؤٹ کریں بہت سارے کے تیریاں ہیں جو میں آپ کو سٹیپ بیس ٹپ سکھاؤں گا کل یا پرسو سے انشاءاللہ میں مکمل کورس سٹارٹ کروں گا اس میں آپ کو سٹیپ بیس ٹپ بتاؤں گا جو پہلا کورس ہوگا وہ فیس بک مارکیٹنگ فیس بک سے آپ کس طرح سے ٹریفک لے سکتے ہیں کہاں پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے انکم جرنیٹ کر سکتے ہیں کیا ریٹ ہے اس کا سارا کچھ میں آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں مجھے فیل ہو کہ بھائی میں جو کام سکھا رہا ہوں اس کا کوئی جو ہے نا مارکیٹ بھی ہے کہ یار لوگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی بس بس اتنا ہی باقی جو میں ٹائم نکالتا ہوں ویڈیو کو اڈیٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے اگر میں یہ ٹائم ریکارڈنگ اور اڈیٹنگ کا اپنے انسٹ آرٹیکل پر لگاتا ہوں تو دس پندرین ڈالار مجھے وہاں سے آ جائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اور آپ نے سپورٹ کرنا ہے اس طرح سے جیسے آپ نے فیس بک کے پیر کیا ہے تو ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کے مینڈ میں کوئیسشن ہوتا آپ کومنٹ میں نیچے پوچھ سکتے ہیں اس کے کیسے لگا آپ کو ویڈیو اور آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں پہلے مطلب کون سا کورس تو ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ